ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر بڑھ جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آرام کی گھر سے رکے اور شاگرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگرد نے جواب دیا جی میرے پاس دو درم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا یہ تین درم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے تین درم کی روٹیاں لے آؤ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درم دیا تھا اور دو درم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھا لوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھا لی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ تین درم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں شاگرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھیں ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاموش ہو گئے کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریاں آیا شاگرد حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریاں عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گبراو مت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا خدا نے چاہا تو ہم دریاں پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریاں میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریاں اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گلے نہ ہوئے شاگرد نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہوں آپ جیسا صاحبہ اجاز نبی پہلے کبھی مبعوث ہی نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موجزہ دے کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے جواب دیا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیئے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے زیبہ کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھیلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ موجزہ دے کر ہران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دونہ ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے پھر وہی جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے ایک ادم ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا تیسری روٹی میں نے کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو شوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا تینوں اینٹیں تم لے جاؤ اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جایا جائے اسی دوران کچھ ڈاکوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈیرڈ ڈیرڈ اینٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر الود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی پھر انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے ہی مر گئے وہیں مر گئے پھر جب واپسی پر حضرت عیسی علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسے رکھی ہیں جبکہ پاس چار لاشے بڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری اور فرما دیا اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے دوستو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے اور جو جوڑ بولتا ہے وہ ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے اور اس کے گناہ کی سزا مل جاتی ہے جوڑ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور جو لالچ کرتا ہے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دوستو یہ ہی بہت عزاز ہے کہ تمہیں اللہ کے نیک بندوں کی اگر خدمت کا موقع مل جائے تو وہ بہت ایمانداری سے کی جائے تو نہازہ نہایت ہی ایمان فروز واقعہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ